بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بری ارسیوں سمیت کرتا ہوں کہ آپ سب انشاءاللہ ٹک ٹاک ہوں گے جی آج کے اس لیکچر میں انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے پروڈکشن آپریشنز مینجمنٹ میں جو ہسٹوریکل مائنس ٹو بائل سٹونز ہیں وہ کس طرح اچھیو ہوئے ہیں یا پروڈکشن آپریشنز مینجمنٹ کی ہسٹری کیا ہے یا ایولوشن ابتداء کس طرح ہوئی ہے پروڈکشن آپریشنز مینجمنٹ کی تو پروڈکشن آپریشن مینجمنٹ ہوتی کیا ہے اس کے بارے میں ویڈیوز میں نے بنائی ہوئی ہیں ان کے لنکس میں آپ کے لیے اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں شیئر بھی کر دوں گا اور آج کے لیکچر میں انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے کہ ہسٹری کیا ہے جی پروڈکشن آپریشن مینجمنٹ کی تو جو سلائیڈز میں آپ کو نظر آ رہا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دے انڈسٹریل ریولوشن پوسٹ سیول وار پیریڈ اور سائنٹیفک مینجمنٹ ہیمن ریلیشنز آپریشنز اور سروس ریولوشن ایر سیٹرا تو یہ تمام وہ فیزز ہیں جن سے گزر کر ہم آج کل جو پروڈکشن آپریشن مینجمنٹ پڑھتے ہیں یا آرگانیزیشنز میں اپلائی کرتے ہیں تو یہ ان سٹیجز سے گزر کر یا ان مراحل سے ہسٹوریکلی گزر کر آج جو ہے وہ پروڈکشن آپریشن مینجمنٹ یہ ہمارے سامنے موجود ہیں تو سب سے پہلے انڈسٹریل ریولوشن ہے دیکھیں پہلے انڈسٹریل ریولوشن سے پہلے یعنی سیونٹین ہنڈرڈ سے پہلے اگر آپ لوگ غور کریں تو لوگ گروں میں اپنے ہاتھوں سے چیزیں بنا کر وہ بازار میں فروخت کیا کرتے تھے لیکن پھر مشینی دور آیا ایکچولی مشینی دور کو ہم انڈسٹریل ریولوشن کہتے ہیں تو انڈسٹریل ریولوشن یہ انگلنڈ میں اس کی ابتداء ہوئی اور انڈسٹریل ریولوشن کی میں کیا ہے بڑی بات لیکن باتیں تو بہت زیادہ اس میں لکھی گئی ہیں میں یہ ساری باتیں شارٹ ویڈیوز میں آپ کے لئے نہیں وہ کر سکتا مطلب ایکسپلین کر سکتا لیکن میں خلاصہ آپ کو انڈسٹریل ریولوشن کا جو ہے وہ پیش کرتا ہوں کہ دیکھیں جی انڈسٹریل ریولوشن جو ہے وہ انگلنڈ سے اس کا آغاز ہوا یا انگلنڈ میں اس کا آغاز ہوا اور اس میں کیا تھا کہ جب مشینوں کی ایجاد ہوئی سٹیم انڈنز جو ہے وہ مطلب انوینٹ ہوئے بغیرہ بغیرہ جو کوئلے سے چلتے تھے ایٹسٹرہ تو مطلب مشین پر چیزیں بنانا شروع ہوئی تو لوگ دے ہاتھوں سے مزدور جو ہے وہ دے ہاتھوں سے نکل کر وہ شہر کی طرف آنے لگیں کیونکہ شہر میں یا شہروں میں یہ مشینی دور تھا اور مشینوں پر چیزیں جو ہے وہ بنائی جا رہی تھی تو لوگوں کا حجوم جو ہے وہ گاؤں سے نکل کر وہ آئیں کہاں پر یہ شہر آئیں تاکہ وہ لوگ اپنے لئے کاروبار اپنے لئے روزگار جو ہے وہ ڈونڈیں اور کام کاج کریں تو لوگوں کو جو ہے وہ معاوضہ بھی بہت زیادہ دیا جا رہا تھا شہروں میں اور کام بھی مطلب اپنے ہاتھ سے کرنے کی بجائے مشین کے ذریعے کرنے سے آسان تھا تو لوگ جو ہیں ان کا رجحان بڑھا کہ ہم شہر جائیں اور وہاں پر ہم کام کریں تو یہ انڈسٹریل ریولوشن ہے تو مطلب مشینوں پر کام کرنا شروع ہوا اس دور میں ایڈم سمیت کا ذکر یہاں پر ہوا ہے تو یہ ایک اکنامک آپ کو پتہ ہے کہ ایڈم سمیت یہ اس نے ایک تیوری پیش کی دیویلت آف نیشنز کے بارے میں جس نے سپیشلائزیشن آف لیبر کے بارے میں بات کی تو سپیشلائزیشن آف لیبر اسی کو کہتے ہیں کہ جتنے بھی لیبرز ہیں ان میں سے ہر ایک لیبر کو کسی ایک خاص کام میں سپیشلائز ہونا چاہیے وغیرہ وغیرہ تو وہ کام اچھا کرے گا تو یہ انڈسٹریل ریولوشن کا ایک حصہ ہے پھر اسی طرح انڈسٹریل ریولوشن سپریٹ فرام انگلینڈ ٹو ادر یورپین کنٹریز دوسرے ممالک یونیٹ سٹیٹس وغیرہ اس میں بھی مطلب مشینی دور جو ہے وہ چلنے لگا تو مختلف باتیں اس میں آ سکتی ہیں لیکن بس خلاصہ انڈسٹریل ریولوشن ہی ہے پھر پوسٹ سیول وار ہے تو دیکھیں مشین کے ذریعے جب چیزیں بننے لگی تو پوسٹ سیول وار کے بعد اگر آپ غور کریں تو سیول وار جب یہ سیول وار کا پیریٹ جب آیا تب لوگوں کے پاس چیزیں کم تھی اور اس کے لیے ڈیمانڈ بہت زیادہ تھی تو کیا کیا مطلب پوسٹ سیول وار ایک ایسا پیریٹ تھا پیریٹ تھا جس میں زیادہ سے زیادہ پروڈکشن کی کیپیسٹی بننے لگی مطلب زیادہ سے زیادہ ڈیمانڈ بڑھنے لگا چیزوں کے لیے لوگوں کے پاس چیزیں برباد ہو گئی تھی تباہ ہو گئی تھی تو لوگوں کو چیزوں کی ہر طرح کی چیزوں کی ضرورت تھی تو جتنی بھی کمپنیاں تھی انہوں نے زیادہ سے زیادہ پروڈکشن شروع کیا یعنی ماس پروڈکشن شروع کیا زیادہ سے زیادہ چیزیں بنانا شروع کی انہوں نے تو زیادہ چیزیں بنانا اسی لیے شروع کی کہ لوگ جو ہیں وہ چیزیں استعمال کر رہے تھے اور وہ خرید رہے تھے اس کی وجہ سے کیا ہوا اور بھی لیبرز جو ہے اس میں ورک فورس یا لیبرز میں اضافہ آیا اضافہ آیا اور کام کرنے کے لیے ان لوگوں نے زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ خود کو پیش کرنا شروع کیا اس میں ٹرانسپورٹیشن وغیرہ بھی شروع ہو گئی اور ویسٹن یو ایس مارکٹ جو ہے وہ کریئٹ ہوئی جو زیادہ سے زیادہ چیزیں بناتی تھی اور وہ فروخت کرتی تھی اپنے ملک میں بھی اور دوسرے ممالک میں بھی تو پھر اس کے بعد دیکھیں پوسٹ سیولوار کا جو مین تیم ہے وہ یہی ہے کہ اس میں پروڈکشن زیادہ ہو گیا اس میں ماس پروڈکشن شروع ہوا پھر سائنٹیفک مینجمنٹ ہے سائنٹیفک مینجمنٹ جو فریڈرک ڈبلیو ٹیلر نے جو تیوری پیش کی اس کا مقصد یہی تھا کہ بھئی کام کریں مزدور جو ہے وہ کام کریں اور کام کے بعد ان کے طریقوں کو غور سے دیکھا جائے ریسرچ کیا جائے کہ کون سے مزدور کون کون سے کام کر رہے ہیں اور کون سا طریقہ ان کاموں میں یا ان طریقوں میں کون سا طریقہ سب سے بیسٹ ہے جس پر کم وقت لگتا ہو جس پر کم ریسورسز ضائع ہوتا ہو جس پر کم مزدوروں کی انرجی ضائع ہوتی ہو اور وہ زیادہ سے زیادہ کام کرتے ہو وغیرہ وغیرہ تو یہ سائنٹیفک مینجمنٹ تیوری جب انہوں نے پیش کی تو اس کی وجہ سے مطلب لوگ تو کام کر رہے تھے لیکن کس طریقے سے لوگ کام کر رہے تھے اب دس مزدور ہے وہ ایک ہی کام کر رہے ہیں تو ایک مزدور ایک طریقے سے کام کر رہے ہیں دوسرا مزدور دوسرے طریقے سے کام کر رہے ہیں تیسرا مزدور تیسرے طریقے سے کام کر رہے ہیں تو مطلب دس مزدور کام کر رہے ہیں تو دس طریقے استعمال کر رہے ہیں تو ٹیلر نے کہا کہ بھئی کیوں نہ ہمیں ان دس مزدوروں کے کام کو دیکھیں اور ان میں سے ریسرچ کے ذریعے معلوم کرے کہ کونسا مزدور کم وقت میں زیادہ کام کرتا ہے اور کم انرجی سرف کرتا ہے اور زیادہ کام کرتا ہے تو جس کا طریقہ بیسٹ ہوگا اسی طریقے کو ہم سارے مزدوروں پر اپلائی کر لیں گے اور ان سے کہیں گے کہ بھئی آپ کیا کریں آپ اسی طریقے سے کام کریں تو وہ بیسٹ طریقہ ایک ہوگا دو طریقے ہوں گے جس پر یہ سارے کام کریں تو اس سے آپ کی پروڈکشن اور بڑھ جائے گی پروڈکشن اور زیادہ ہو جائے گی تو دیکھیں پروڈکشن مینجمنٹ میں یہ ایک اور اضافہ ہوا ہسٹری کے لحاظ سے تو یہ سائنٹیفک مینجمنٹ ہے تو سائنٹیفک مینجمنٹ کی کچھ اصول ہیں اور کچھ خلاصے ہیں یا خصوصیات ہیں سٹینڈرڈائز پروڈکٹ ڈیزائنز اس میں شروع ہو گئی ماس پروڈکشن اس میں بھی شروع ہوا لو منفیکچرنگ کاسٹرپ دیکھیں بیسٹ طریقہ جب انہوں نے ایڈابٹ کیا کہ یہ طریقہ سب سے بیسٹ ہے اس پر خرچہ بھی کم آتا ہے اور انرجی بھی کم مصرف ہوتی ہیں اور خرچہ بھی کم آتا ہے وقت بھی کم لگتا ہے تو کاسٹ جو ہے وہ مینفیکچرنگ یا پروڈکشن کاسٹ کم ہو گئے پھر میکنائز اسیمپلی لائنز اس میں ایک یہ طریقہ بھی ہوا کہ صحیح طریقے سے یعنی منظم طریقے سے کام کرنا شروع ہوا مزدوروں میں سپیشلائزیشن آف لیبر جو لیبر جو مزدور بیسٹ تھا جس کام میں اسی پر اس کو لگایا گیا تاکہ وہ اپنے کام کو صحیح طریقے سے کام کر سکے اور انٹرچینجیبل پارٹس کے مطلب ایک دوسرے سے منسلک کام کریں میں پہلے کام ختم کروں گا پھر میرے بعد دوسرا بندہ شروع کرے گا یہ انٹرچینجیبل پارٹس ہیں پھر اس کے بعد ایک اور دور آیا جس کو ہم ہیومن ریلیشنز این بیہیوریلزم کہتے ہیں مطلب یہ کہ اس سے پہلے دیکھیں ہیومن ریلیشنز سے پہلے جتنا بھی دور گزرا ہے سائنٹیفک کی ریسرچ کے حوالے سے وہ یاد رکھے اس میں انسانوں کو مشینوں کی طرح استعمال کیا جاتا رہا لیکن ہیومن ریلیشنز میں جب ہاتھان سٹڈیز مطلب جب ہاتھان سٹڈیز یا ریسرچ ہوئی اور اب یوں ایلٹن مایو بلکل اس نے جب یہ ریسرچ کیا اپنے فیکٹری میں کارخانے میں تو اس نے دیکھا کہ بھئی ہم مزدوروں کے لیے اگر لائٹنگ زیادہ کرے تو کیا یہ کام زیادہ کر لیں گے اگر ان کے لیے لائٹنگ کم کرے تو کیا یہ کام کم مطلب کام جو ہے وہ زیادہ کریں گے یا کم کریں گے یہ ہاتھان سٹڈیز کی اس کا خلاصہ ہے تو اس میں یہ بھی دیکھا گیا کہ اگر ہم اگر مزدور کام کر رہے ہیں تو ان کے لیے اگر ہم انوائرنمنٹ گرم رکھیں یا ہم انوارنمنٹ سرد رکھے تو اس میں ان کی جو پروڈکشن ہے یا پرفارمنس ہے وہ زیادہ بہتر ہوگی یا خراب ہو جائے گی تو جب مزدوروں نے یہ دیکھا کہ یہ لوگ ہمیں اتنا توجہ دے رہے ہیں تو اس سے ان کا مورال ان کی جو پروڈکٹیویٹی ہے وہ بڑھ گئی تو ہیومن ریلیشنز یا بیہیوریلزم سے مراد یہی ہے کہ آپ نے صرف اور صرف انسانوں کو پیسے دے کر جو ہے اس سے کام نہیں لینا بلکہ ان کے بیہیوئر کو بھی سمجھنا ہے ان کے نیڈز کو بھی سمجھنا ہے ان کے خواہشات کو بھی سمجھنا ہے اور ان کو سمجھ کر ان کے مسائل کو حل کر کے ان سے آپ نے کام لینا ہے تو یہ ہیومن ریلیشنز ہیں تو اس طرح اگر ہم مزدوروں سے کام لیں گے تو اس کے جو ہے سائیکلاجیکل اور جو فیزیولاجیکل جو بھی سوشلاجیکل نیڈز ہیں وہ پورے ہوں گے جب وہ پورے ہوں گے تو ان کی پروڈکشن خود بخود بڑھتی جائے گی ایٹسٹرہ تو یہ ایک اور اس میں چینج آئے اس کی وجہ سے پروڈکشن اور بھی بڑھ گئی پھر آپریشنز ریسرچ ہے تو آپریشنز ریسرچ جو ہے یہ دیورنگ ورلڈ وار ٹو انارمس کونٹیٹیس آف ریسورسز پرسنیل ہف سپلائز یعنی ورلڈ وار ٹو کے بعد آپ کے پاس پرسنیل ہیومن ریسورسز بھی بہت زیادہ تھی سپلائز بھی چیزیں بھی بہت زیادہ تھی ایکوپنٹ بھی بہت زیادہ تھی اب یہاں پر جو ہے وہ سٹریٹیجیز کا استعمال ضروری تھا تو ملیٹری آپریشنز ریسرچ ٹیمز ور فارم تو ڈیل ویڈ کمپلیکسٹی آف دیپلائیمنٹ آفٹر دو وار آپریشنز ریسرچرز فاؤن دیئر ویڈ بیک تو دیکھیں اس میں سٹریٹیجیز کا استعمال شروع ہوا کس طریقے سے سٹریٹیجیز کا استعمال شروع ہوا کہ بھی آپ مسائل کو جو ہے وہ کس طریقے سے حل کر کے آپ کام کریں گے تو ورلڈ وار ٹو تو بہت بڑی جنگ تھی یہ جنگ عظیم کہلاتی ہے تو یہ ورلڈ وار ٹو جو ہے ان میں لوگوں نے مختلف ڈیسیجنز کر کے کامیابیاں حاصل کی تو وہی وہی ڈیسیجن میکنگ کی جو سکلز ہیں وہ لوگوں نے یونیورسٹریز میں بتانا شروع کیے انڈسٹریز میں بتانا شروع کیے کارخانوں میں بتانا شروع کیے تاکہ ان کی وجہ سے اور بھی پروڈکشن جو ہے وہ بہتر ہو سکے تو یہ آپریشنز ریسرچ کے اس لئے اس کو آپریشن ریسرچ کہا جاتا ہے اور سرویس ریولوشن جس طرح آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ آج کل جو ہے وہ پرادکٹ سے زیادہ سرویس کا دور ہے تو یہ سرویس ریولوشن اسی وقت ورلڈ وار ٹو کے بعد شروع ہوا تو سرویس انڈسٹری یا ریولوشن اسی کو کہتے ہیں کہ صرف پروڈکس بیچنے نہیں ہیں پروڈکس کو کس طرح بیچا جاتا ہے وہ بھی دیکھا جاتا ہے ایک ریسٹورنٹ میں اگر آپ لوگ کوئی چیز کارے جاتے ہیں تو آپ صرف وہاں پر یہ نہیں دیکھتے کہ یہاں پر ٹیسٹ اچھا ملتا ہے بلکہ آپ وہاں پر یہ بھی دیکھتے ہیں کہ یہاں کے لوگ جو ہے وہ سروینگ بڑا زبردست طریقے سے کرتے ہیں یہاں کی صفائی بہت اچھی ہیں یہاں کے لوگوں کا رویہ دیکھ بال اور کیر کرنا یہ بہت زیادہ زبردست ہے تو سرویس ریولوشن یہ باقی سرویس ریولوشن کا سکوپ جو ہے وہ بھی بڑھ گیا آپ بینکنگ دیکھیں بینکنگ کتنی آسانی سے آپ کر سکتے ہیں پیمنٹ کتنی آسانی سے آپ کر سکتے ہیں آپ موبائل کے استعمال کو دیکھیں اس سے آپ کتنے فائدے اٹھا سکتے ہیں انٹرنیٹ وغیرہ دیکھیں آپ ان سے یہ ساری سرویسز ہیں جو ہمیں آج کل ملتی ہیں تو سرویس ریولوشن کی وجہ سے آپ کی پروڈکشن جو ہے وہ اور زیادہ کیا ہوئی مطلب بڑھ گئی ہے آپ کی آسان ہو گئی ہے زیادہ منیج ہو گئی ہے وغیرہ وغیرہ تو یہ تمام وہ مائلسٹونز ہیں یا وہ فیکٹرز ہیں جن کی وجہ سے پروڈکشن آپریشن منیجمنٹ وہ دن بہ دن بڑھتی گئی بہتر ہوتی گئی اور اس کی وجہ سے آج کل جو نالج پروڈکشن آپریشن منیجمنٹ میں ہمیں ملتی ہیں وہ ان ہی ریولوشنز کے بعد جو ہے وہ جنریٹ ہو کر تیوریز کی شکل میں آ کر ہم اور آپ وہ سیکھتے ہیں اور اس کی وجہ سے اپنے بزنس آپریشنز اور اپنے بزنس کے پروڈکشنز جو ہے ان کو سیٹ کرتے ہیں تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ شارٹ ویڈیو پسند آئے گی مزید ویڈیو کے لئے چنل کو سبسکرائب کریں تینکیو جزاک اللہ